سٹوڈی آف دا ڈے کے موزیز ناظرین کو ہمارا سلام پہنچے عاصف علی زرداری نے 26 جولائی 1955 کو کراچی میں حاکیم علی زرداری کے گھر جنم لیا حاکیم علی زرداری ایک عام زمیدار تھے اور ضرفکار علی بھٹو کے قریبی ساتھیوں میں ان کا شمار ہوتا تھا 1972 سے 1977 تک قومی اسمبلی کے ممبر رہے حکومت کے آخری حصے میں بھٹو صاحب بڑی ٹینشن میں تھے کسی بات پر حاکیم علی زرداری کو ایک بڑا زور در تھپٹ دے مارا حاکیم علی زرداری اپنی انسلٹ نہ سہ سکے اور پی پی چھوڑ کر اے این پی میں شمولیت اختیار کر لی اور بھٹو سے خار دل میں رکھ لی بھٹو کی پھانسی پر صدر جنرل زیاء الحق کو اجرک پیش کی لیکن غصہ پھر بھی تھنڈا نہ ہو سکا جو بھٹو خاندان کے مکمل صفایہ کر دینے پر ختم ہوا حاکیم علی زرداری چوبیس مئی دو ہزار گیاروں کو بڑھاپے کے باعث بہت سی تکلیف میں مبتلا ہو کر پیمزہ ہسپتال میں انتقال کر گئے عاصف علی زرداری نے ابتدائی تعلیم ہائی سکول کراچی میں حانسل کی اور اس درجہ میں میٹری کی ڈگری حانسل کرنے میں کامیاب رہے اس دوران بطورے چائلڈ اداکار فلم ساز سجاد کی فلم منزل دور نہیں میں کام کیا لیکن یہ فلم بالکل ہی ناکام نہیں اس کے بعد پٹارو کیڈٹ کالج میں داخلہ لیا لیکن پڑھائی پر توجہ نہ ہونے کے برابر تھی اسی دوران بمبینوں سینیما میں جاب کرنے کا موقع ملا تو اپنے فلمی رجان کے سبب زرداری نے یہ جاب کر لی اور ترقی کرتے کرتے بل آخر ٹکٹ کلرک کے عوضے تک پہنچ جانے میں کامیاب رہے اور کافر دیر تک بمبینوں سینیما کی ٹکٹیں بلیک کر کے بلیک منی کماتے رہے جسے عرف عام میں حرام کہتے ہیں بمبینوں ایک مضبوط کاروباری گروپ تھا جس کے مالک شیخ کاشف امتیاز تھے ایک دن زرداری کے ہاتھ ایسا ڈاکومنٹ لگا جس پر اس کے مالک شیخ امتیاز کے دستخط تھے زرداری کے ذہن میں ایک شیطانی آئیڈیا آ گیا زرداری نے ان دستخط کی برپور پریکٹس کی اس دوران شیخ کاشف نے بمبینوں کے نام سے سوفٹ ڈرنگ اور ڈبا پیکنگ میں جوس مطارف کرائے ان کا بڑا اچھا رسپونس ملنے پر شیخ صاحب کی زیادہ توجہ اس نئے کاروبار کی طرف ہو گئی زرداری نے اپنے والد کو ساتھ ملا کر بمبینوں سینیما کو ٹھیک کے پر لینے کی آفر کی شیخ صاحب نے بدکستمتی سے ان کی آفر قبول کر لی زرداری نے دو ایگریمنٹ تیار کرائے ایک تو ٹھیکے کا ایگریمنٹ تھا اور دوسرا بمبینوں سینیما کی فروخت کا ایگریمنٹ سیل ڈیٹ تھی کچھ عرصے کے بعد زرداری اور اس کے والد نے سیاسی اثر و رخصوخ کام میں لاتے ہوئے جیلی سیل ڈیٹ کی بنیاد پر اس سینیما پر قبضہ کر لیا زرداری کی یہ باقاعدہ پہلی بڑی واردہ تھی جس کے نتیجے میں شیخ کاشف امتیاز صاحب تینشن سے بیمار ہو گئے اور ان کا بمبینوں بزنس گروپ بھی دیوالیا ہو گیا انیس سو پچاسی میں غیر جماعتی انتہابات ہوئے تو زرداری نے نواب شاہ سے صبح اسمبلی کے لیے کاغذت نامزدگی جمع کروائے لیکن اخراجات کے لیے مناسب رقم دستیاب نہ ہونے پر واپس لے لیے اس دوران بینظیر بھٹو واپس پاکستان آئیں تو زرداری کے ذہن میں ایک نیا آئیڈیا آ گیا زرداری کی بہن فریال تالپور کی بینظیر سے بچپن کی دوستی تھی زرداری نے اپنا آئیڈیا اپنی فیملی سے ڈسکس کیا اور بینظیر کا ذہن زرداری سے شادی کے لیے ہموار کرنے کا ٹاسک فریال تالپور کو دے دیا فریال تالپور پرانی دوستی کے بہانے بینظیر سے چھپک گئیں بینظیر کو انتہائی مشکلات کا شکار دیکھ کر اپنا کام بڑے امدے طریقے سے کرنے لگ پڑی اور زرداری اور بینظیر کی ملاقاتیں کروائیں جن میں بینظیر کو احساس دلایا کہ زرداری اس کے لیے بڑے ہی کام کی چیز ہے دھڑلے والا اور قابل اعتبار ہے اس کے راستوں کے کانٹے چون لے گا بینظیر شادی کے لیے مان گئی اور اس طرح سے زرداری کی تو گویا لاتری ہی نکل آئی اٹھانہ دسمبر انیس سو ستاسی کے دن بڑی دھوم دھام سے یہ شادی انجام پائی دوستو ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سب سسکرائب بھی کر لیں شکریہ